موسیقی 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 کی کتاب اس کا تیس باب انیس آیاز سے اے میرے بیٹے سن اے میرے بیٹے تو سن اور دنا بن اور اپنے دل کی رہ بری کر تو شرابیوں میں شامل نہ ہو اور نہ حریص کبابیوں میں کیونکہ شرابی اور کھاؤں کنگال ہو جائیں گے خدا کے کلام کا پڑا سنا سمجھا اور خور کیا جانا ہم خدا کا شکر ہو بہت اچھا خوبصورت ریفرنس آپ نے کلام خدا میں سے طلاب ہوا ہے بھائی آشی بھائی تو یہاں پر خدا کے بندہ حضورت سلیمان نبی جو کہ میند ویسٹم ہیں جو ان کے بادشاہ ہیں پوری دنیاں ان کی حکمت کو دانش کو تسلیم کرتی ہے تو یہاں پر وہ بڑی خوبصورت نصیحت ہم سب کو اور اپنے بیٹے کو کلام خدا کے توسسے کرتے ہیں وہ کہتے ہاں کہ اے میرے بیٹے تو سن اور دناب آنے وہ کہتے ہے کہ تم بیہو خناہ بانا پر لیکنہ کام کامی Convener عقل بانا ابتautre تون عقل کی باغوں کو سیکھت سب وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے تو سن اور دناب آنے واپ找ے دل کی راہ بگ 하는 ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم میں دل ہے اسٹھ ایک ایسا مانکور ایک ایسا مامبا ہے جس سے بہت ساری چیزیں صادر ہوئی ہیں کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دل سے ہی ہم ایک اچھے کعالات بنکالتے ہیں اور پوری باتیں ان کے دل سے ہی نگل دیا ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تو اپنے دل کی رامبری کرتے ہیں تو جب ہم اپنے دل پر کرتے ہیں دل کی رامبری کرتے ہیں اس کی افا nouستیم ہےadore تو ہم پوری باتوں کی طرف پوری رمشوں کی طرف نہیں جا سکے جب ہم دل کو اچھا بنائیں گے تو ہینا ناما اچھی بات جی بالکل ایسے وہ کہتے ہیں کہ تو شرابیوں میں شامل ہینا ہو شراب کے تلق سے نشا کے تلق سے کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں شامل ہینا ہو اُس میں بیٹھنا اُٹھنا ترک کر دے اُس ان کے پاس نہ جا وہ کہتے ہیں کہ جیسے کلامِ خدا میں لکھا ہے کہ جو بری اچھی بری صحبت اچھی آتوں کو بغار دیتا ہے تو ایسی بری صحبت کے لوگوں میں نہ جائے ایسے لوگوں میں نہ بیٹھ اُٹھنا بیٹھنا ترک کر دے تو ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو خاص طور پر شرابیوں میں تو شامل نہ ہو نہ ہریسے کبابیوں میں کیونکہ لکھا ہے کہ شرابی اور کھاؤں کنگا ہوتے کو نیند ان کو چیزیں پہنے گی جب تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہوستان نوجوان ایسے ہیں کہ جب وہ نشا کے اندر چلے جاتے ہیں ہم نے آپ کو تباہ و بباہت کر رہتے ہیں مخلصی کے امپر چلے جاتے ہیں مصر بیٹے کی کہانیات کو کلامِ کلامیں بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان دوستوں کی محفل کی وجہ سے اس نے اپنا سالوں مالا مطار نقصان کر لیا بہت عربار ہو گیا پھر اس کو سوچ آئی کہ میرے باپ کے گھر میں تو بہت سے اچھا کھانا نہ اتر کھانتے ہیں تو میں یہاں ملکوں مالا مطاری اس نے ایک فیصلہ لیا بہت اچھا نسیل لیا اس نے کہا کہ میں اٹھا کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس نے کہوں گا کہ اے باپ میں خدا کا اور تیری نظر میں کھانا کروں گا اب اس لائق نہیں کہ پھر تیرا بہت بیٹا کلام تو آج خدا کا کلام نوجوانوں کے دعوت کے لیے دعوت فکر رکھنا ہے جو نوجوان نشاہ کے انتر ہیں کہ آج وہ بھی توبہ کریں وہ اٹھ کر واپس پڑ دیں توبہ کی طرف آئیں تو یقینا جب وہ توبہ کریں گے تو موکن کی زندگیاں ببرکت ہوں گی رہائی پائیں گے مجال پائیں گے مخلصی کو حاصل کریں گے کیونکہ خدا یاسوسی نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور اس لیے دنگی پائیں تو بھائی آج کے منٹی سوڈا صاحب آج آج آپ پرینس آر پیس ٹی وی کے بلک فرم پر مجھوڈ ہیں بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو پرینس آر پیس ٹی وی کہ یہ پروگرام ہے یہ بہت منفرد روم ہے اور بہت لوگ اچھے اور شوق سے دیکھتے ہیں پروگرام نشاء اللہ قدر مہا ہائی بہت بڑا بچوں رمروں پروگرام ہے تو آج آپ اس پروگرام کے بارے لیکن کی آگا ہے نہ چاہیے جی در سار پہلے تو میں سب سے پہلے میں تو خدا منکہ بڑا شکر ازار ہوں کے سب سے پہلے میں اس لائی پہلے لیکن خدا نے بنایا میں خدا کرتے ہیں بڑا دیکھنا بھی شکردار کا سکتوں آلے لیے یہ خدا کا فضل ہے خدا نے مجھے جوانی کا یام میں چناہتے ہیں کہ میں اپنے طاقت بکشنے والے خدا مجھے سب سے پہ شکردار کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانتار سمجھ کر نختی نمت کے لئے مقرر کیا تو یہ پیرے لیے بڑی عزتانر کی بات ہے کہ خدا نے مجھے دیانتار سمجھا ہے اور پھر خدا نے کہا تو نے نہیں بلکہ میں نے تجھے چھوڑی تو یہ بڑی زبردست بات ہے جب ہم خدا کی خلام کو درسہ پہنچ دیکھتے ہیں تو خدا کہتا ہے اے میرے بیٹے سن جب خدا ہمیں بلانا چاہتا ہے خدا ہمیں کھڑا اوپر بلا رہا ہے تو یقینا ہمیں خدا کے پاس جانے کی ضرورت ہے آج ہم بہت سارے کاموں میں مسروف عمل ہیں تو خدا کے کلام کو خدا کے کاموں کو ہم تم ترقی دیتے ہیں یہ نوجوانوں کے لئے بڑی اہم بات ہے نوجوان جو ہیں جو اس بات کو اپنی ضرورتی میں نہیں لیتے کہ جب ہم خدا کے کلام کو اس کی باتوں کو خدا کے کاموں کو جب ہم ٹائم دے گے یقینا خدا ہماری زندگی میں برکت ٹھہرائے گا ہم نشے جیسی بلانکوں سے دور ہوں گے ہمارے نوجوان کے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے زبردست کی آدمی نہیں ہو تو آج نوجوان بچوں کو فعبہ کرنے کی بڑی ضرورت ہے اور خدا کے کلام پر چلنے کی بڑی ضرورت ہے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں بڑی دینے کی ضرورت ہے بڑی اچھی اور خوبصول بات آپ نے کہیا کہ وہ نوجوان کے نشہ کے اندر ہیں ہمیں دعا کی ضرورت ہے تاکہ وہ واپس پڑھ دیں وہ دعا کی طرف آئیں خدا کے کلام کی طرف آئیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جو سنڈے سکول ہیں وہ کس طرح سے ہمارے بچوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ وہ ایسی بوری رہوشوں کی طرف جان نہ جائیں وہ نشہ کے اطرم نہ جائیں آپ جانتے ہیں کہ پیل سورپ ٹیس ٹی وی کے بھی دو یتین تیچر ہیں وہ بڑے اچھے اداعات سے سنڈے سکول آ رہے ہیں بڑی حفظ سے اور بہت سارے بچے خدا کی طرف میں بھی مشکل سے عمل بھی ہیں بہت سارے اچھا بچے فرم بھی کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب ہم چھوڑ چھوڑے پروگرامز بہت سارے بچوں میں میں ٹینلس نہ کر رہتا ہے یہی چیز ہے کہ ہم بیند کر رہے ہیں ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں یقیناً آئندہ آگے والے وقت وقت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پیل سورپ ٹیس ٹی وی کے جتنے بھی سنڈے سکول ہیں انہیں بہت سارے بچے اچھی مروت کر رہے ہیں اور صرف کلام میں بڑھ رہے ہیں تو جب ہمارے ٹیچر ہم سنڈے سکول کے وہ ان کو گائیڈ کر رہیں گے کہ آپ نے نشہ کی طلب نہیں کی جانا آپ نے نشہ بابر لوگوں کی محفل میں نہیں بیانا تو شکیناً ہمارے بیٹے بیٹنیاں ایسے بڑھ رہے ہیں تو آشک پڑی سونہ صاحب ہم آپ کے شکل بگا رہے ہیں پرنس آبیس ٹی وی کو بکن دینے کے لیے ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پروگرام خفوں آ چاہتا ہے فیلمیں لگیں نیبر پروگرامیں محمد صاحب اس وقت تک کی اہم اجازت گوڈ بلیس آبیس ٹی وی گوڈ بلیس پاکستان پاکستان زندہ بہار دیکھتے رہیے